وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل ساتھ اترام اللہ کی فضل اور اس کی توفیق سے ہم سورہ سباہ کا آج سیکنڈ لاسٹ رکو پڑھیں گے اس کی تقریح چون آیات مبارکہ تھی ہم نے آغاز میں پڑھا تھا اور آیت نمبر سینتیس سے لے کر آیت نمبر پینتالیس تک آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو آج کی آیات مبارکہ میں بہت بڑی جو حقیقتیں ہیں وہ آشکارہ کی گئی ہیں میری اور آپ کی تربیت کے لیے خصوصاً اہل مکہ کے سامنے یہ باتیں رکھی گئیں لیکن قرآن تو قیامت تک کے لیے ایک عبدی حقیقت ہے انسان عموماً اپنی اولاد پہ بڑا بھروسہ کرتا ہے میرے بیٹے ہیں میری مشکل میں کام آئیں گے انسان اپنے مال کے اوپر بڑا بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کے سامنے یہ بات واضح کر دی کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں نہ دنیا میں اللہ کے قریب کر سکتے ہیں نہ قیامت والے دن تمہیں بخشوا سکتے ہیں لہذا ان پہ بھروسہ چھوڑ دو اگر اللہ کے قریب ہونا ہے تو دو کام کرنے ہیں نمر ون ایمان مکمل کرنا ہے اور اپنے جو عمل ہے اس کے اندر صالحیت اور نیکی پیدا کرنے ہیں یہ دو چیزیں تمہیں اللہ کے قریب کر دیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی آسان آیات ہیں آپ نے تھوڑا ترجمہ ساتھ کرنا ہے یہ اردو میں بولنے والے ہمارے روزانہ کی الفاظ ہیں وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَاو کا مانا جا اور مَا کا مانا نہیں اَمْوَالُكُمْ تمہارے جو مال ہیں وہ بھی نہیں وَلَا أَوْلَادُكُمْ اور تمہاری جو اولادیں ہیں وہ بھی نہیں کیا کریں گی کیا نہیں کر سکیں گی بِلَّتِ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تو کر رے بوکم جو قریب کر دیں ان دنہ ہمارے جو تمہیں ہمارے قریب کر دیں ظلفہ انتہائی ہی ہمارے قریب کر دیں اور ہماری رضا کا سبب بن جائیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں ایسی چیزیں نہیں ہیں ان پہ پھروسہ نہ کرو ہاں دو چیزیں تمہیں میرے قریب کر سکتی ہیں اِلَّا مَگَرْ مَنْ آمَنَا جو ایمان لَایا وَعَامِلَ صَالِحَا اور نیک عمل کیے یہ دو باتیں بندے کو اللہ کا قرب دیتی ہیں اب یہاں سے رسالت کے در گئی ایمان بھی ہمیں رسولوں نے بتایا اور عمل نیک کیسے ہوتا ہے یہ بھی ہمیں آقے دو جہاں علیہ السلام نے بتایا تو یہ دو چیزیں جو اللہ کے قریب کرتی ہیں یہ تو ہمیں ملی ہی نبی پاک علیہ السلام کے توسط سے ہیں آپ نہ بتاتے تو ایمان ہی نہ ہوتا آپ نہ بتاتے تو عمل صالح ہی نہ ہوتا تو ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک عقیدہ رسالت کو نہ مانا جائے جو ایمان لیا اور نیک عمل کیا وہی چیز تمہیں ہمارے قریب کر سکتی ہے اس کے علاوہ کوئی چیز تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں ہمارے قریب نہیں کر سکتی فَأُلَائِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الدِّفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ فَأُلَائِكَ یہ اس میں اشارہ ہے جی ڈیمانسٹریٹیو پروناؤن ہے فَأُلَائِكَ یہی وہ لوگ ہیں لَهُمْ جِن کے لیے جَزَاءُ الدِّفِ جَزاءُ بدلہ ہے عَدِّفِ دُغْنَا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے دُغْنَا بدلہ رکھا ہے اور دُغْنَا بدلہ کس کا ہے بِمَا عَمِلُوا ان کے عامال کا جو ان کو اللہ نے عامال کی توفیق دی پانچ وقت کی نماز ہے رزقِ حلال کمانا ہے مسنون اذکار کرنے ہیں سچ بولنا ہے یہ سارے وہ عامال ہیں جو اللہ کے طرف سے دُغْنی جزاء کا سبب بن رہے ہیں وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ یہ قیامت والے دن ان کا جو مسکن ہوگا وہ جنت نہیں جنت الفردوس بھی نہیں جنت الفردوس کے عالی بالا خانے اور بالا کونیاں جہاں سے وہ پوری جنت کا مظاہرہ مناظرہ اور دیکھ رہے ہوں گے وہاں اللہ ان کو جگہ آتا فرمائے گا وَهُمْ اور یہ سارے کے سارے لوگ ہوں گے فِي الْغُرُفَاتِ بالا خانوں میں آمِنُونَ بڑے امن سے بڑے آمان سے جنت کے بالا خانوں میں یہ پوری جنت کو ملاحظہ کر رہے ہوں اور اس کے برعکس دوسرے لوگ اللہ فرماتا ہے جو مجھے شکست دینے کے درپیہ رہتے ہیں کہ کہیں ہم اللہ کی بات کو ماذا اللہ جھوٹا کر دیں نبی پاک علیہ السلام کی بات کو ماذا اللہ کبھی جھوٹا کر دیں ان کا حال کیا ہوگا وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ اُلَائِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ وَاوْكَ مَنَا أَوْرَ اللَّذِينَ جُوْلُوْا يَسْعَوْنَا کوشش میں لگے رہتے ہیں کوششان رہتے ہیں فِي آيَاتِنَا ہماری جو آیات اور احکامات ہیں مُعَاجِزِينَ ان میں ہمیں ہرانے کے درپیہ لگے کوششان رہتے ہیں کہ ہمیں کہیں پیچھے چھوڑ دیں اور کہیں ثابت ہو جائے کہ اللہ کی بات ماذا اللہ جھوٹی ہے اور کہیں ثابت ہو جائے کہ رسول اللہ کی بات ماذا اللہ جھوٹی ہے جیسے وہ کہتے تھے قیامت 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 قرآن بھی کہہ رہا ہے حضور بھی کہہ رہے ہیں آ تو نہیں رہی اب اگلی آیات میں آئے گا جب آئے گی تو تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور جو لوگ کوشان ہیں ہماری آیتوں کو جھٹلانے میں مُعَاجِزِينَ تاکہ وہ ہمیں ہرا دیں اگر یہ لفظ سمجھنا مشکل ہو تو آپ سمجھیں موجزہ جیسے موجزہ میراج ہے اور نبی پاک علیہ السلام کے موجزات ہیں موجزہ کا معنی یہ ہے جو انسانی اکل کو ہرا دے انسانی اکل میں آئے گی نا یہ کیسے ممکن ہے کہ مسجد حرام سے حضور اٹھیں اور مسجد اقصہ جائیں مسجد اقصہ سے صدرت المنتحہ جائیں صدرت المنتحہ سے لا مکان جائیں انسانی اکل اس کو سمجھنے میں شکست کھا گیا لہٰذا آجز آ گیا اس وجہ سے وہ موجزہ اور یہ معاجزین ملتے جلتے لفظ ہیں وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جٹلانے میں ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں تاکہ ہمیں ہرا دیں یہ کدھر ہوں گے وہ تو ہوں گے جنت کے بالا خانوں میں یہ کدھر ہوں گے اولائکہ یہی لوگ جو ہیں یہ ہوں گے فی العذابِ عذاب میں محدرون سیدھے لائن میں حاضر اللہ کی بارگاہ میں ہوں گے اور اس وقت عذاب بگت رہے ہوں گے یہ لینوں میں آپنی صفائیاں پیش کر رہے ہوں گے اور پھر یہ جو اہلِ مکہ تھے صاحبِ سروت قسم کے لوگ یہ حضور کو تانہ دیتے تھے کہ دیکھو کیسا دین ہے تمہارا ماذا اللہ سارے غریب غربے تمہارے ساتھ ہیں کپڑا پہننے کے لیے ان کے تن پر کوئی نہیں ہے اور آپ باتیں کرتے ہیں بڑی لمبی چوڑی دین کی اللہ فرما رہے ہیں معبوب ان کا یہ شبہ بھی دور کر دیں یہ آیت کل کے رکوع میں بھی تھی جو آپ نے پڑھی ہے کل اے حبیب آپ فرمائیے اِنَّا رَبِّ بے شک میرا رب یبسو تُر رِزْقا کھول دیتا ہے بسیط کر دیتا ہے کشادہ کر دیتا ہے رِزْق کو لِمَنْ يَشَا جس کے لیے چاہتا ہے من عباد ہی اپنے بندوں میں سے وَيَكْدِرُوْ لَحْ اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اس کا میار کیا ہے تحجد پڑھنا یا ماذ اللہ رِزْق کا میار صرف رب کے ہاں ہے اگر نماز پڑھنے سے رِزْق آتا ہوتا یا نیکی سے رِزْق آتا تو یقینا رب کو شادگیاں تو فرماتا ہے لیکن حضور سے بڑا صحابہ نیک لوگ تھے کفار کے پاس آج بھی مال و دولت باز کے پاس زیادہ بھی ہے یہ رب کا میار ہے اور رب کی ہی قدرت ہے وہ جس کو چاہے بخش دی وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءِ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَاوْ کا مانا اور ما کا مانا جو اَنْفَقْتُمْ جو تم خرچ کرتے ہو مِنْ شَيْءِ کوئی بھی چیز فَهُوَ يُخْلِفُهُ اللہ اس کے پیچھے تمہیں اور دے دیتا ہے خلیفہ پیچھے ہوتا ہے امام ہے اور اس کے پیچھے کھڑے ہونے والا اس کا خلیفہ ہے فَهُوَ يُخْلِفُهُ جو تم خرچ کر دیتے ہو رب اس کے متبادل کا اس کے پیچھے پیچھے تمہارے لیے انتظام کر دیتا ہے ذہن کا ایک خلیہ اگر کھپاتے ہو رب نے ایک اور سیل اس کے لیے کریئٹ کر دیا ہے اسی لیے جسم کی پوری طوانائیاں مال و دولت کی ساری طوانائیاں اللہ ان کے پیچھے اور چیزوں کو بھی دیتا ہے وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور اللہ تبارک وطالعہ بہترین رزق دینے والا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِعَا یہ ایک عقیدے کا رد ہے اہل مکہ کا کچھ لوگ وہ بھی تھے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے اور اللہ بعض جگہ پر قرآن میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ کیسے لوگ ہو تم اپنی بیٹیوں کو جب پیدا ہوں تو کیا کرتے ہو دفن کر دیتے ہو اور میرے لیے کہتے ہو کہ فرشتے میری بیٹیاں ہیں ماذا اللہ کیسی تمہاری سوچ ہے کیسی تمہاری تقسیم ہے جو چیز اپنے لیے نہ پسند کرتے ہو وہ میرے لیے پسند کرتے ہو تو جن کا عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں ان کے عقیدے کو رد کیا جا رہے ہیں قیامت والے دن فرشتے اللہ کے حضور عاضر ہوں گے اللہ پوچھے گا بتاؤ یہ تم نے ان کو کہا تھا کہ ہماری عبادت کیا کرو فرشتے عرض کریں گے اللہ تو تو پاک ہے ہم نے ان کو نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو یا ہمارے ساتھ اللہ کے ساتھ ہمیں شریک ٹھہراؤ یہ ان کی اپنی سوچ ہے وَيَوْمَ يَخْشُرُهُمْ جَمِعِعَوَاوْ کَمَانَا اور یومہ جس دن يَخْشُرُهُمْ اللہ معاشر قائم کرے گا اسی سے نکلا ہے میدانِ معاشر معاشر کا معنی ہے جمع ہونے کی جگہ یہ وربلائز کر کے یہاں فیل بنایا گیا وَيَوْمَ يَخْشُرُهُمْ جس دن ان سب کو جمع کرے گا اللہ ثُمَّ دَن پھر يَكُولُوْ اللہ پوچھے گا لِلْمَلَائِكَةَ فرشتوں سے اللہ پوچھے گا اَحَا أُولَائِ اِيَّاكُمْ کیا یہی وہ ہیں جو تمہاری کانو یعبدون جو عبادت کیا کرتے تھے یہی وہ ہیں جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے اب جب یہ بات ہو جائے گی تو کالو فرشتے عرض کریں گے سبحانک اللہ تُو پاک ہے انتا ولینا من دونہم تُو ہی ہمارا کارساز ہے مالک و مولا ہے من دونہم ان کے علاوہ اللہ تُو ہی ہمارا مالک ہے ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے اب فرشتے کہیں گے اللہ بَلْ قَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِن بَلْ بَلْكَ قَانُوا يَعْبُدُونَ یہ پاس پرفیکٹ کانٹینی ہوئے قَانُوا يَعْبُدُونَ یہ عبادت کیا کرتے تھے الجنہ جنوں کی جن میں جو مادہ ہے نا جی وہ پوشیدگی کا ہے جو ہمیں نظر نہ آئے وہ جن ہے ہمیں نظر نہ آئے جن بھی ہے ہمیں نظر نہ آئے وہ جنت بھی ہے ہمیں نظر نہ آئے لیکن ہماری آتیں خراب ہو جائیں وہ جنون ہے تو جن کے اندر چھپے ہونے کا مادہ ہے اللہ یہ تو کو پوشیدہ طاقتوں کی عبادت کیا کرتے تھے ان کی خواہشات تھیں اپنی چھپی ہوئی ان کو انہوں نے اپنا خدا بنایا ہوا تھا اکثر ہم بہم مؤمنون ان میں سے اکثر ان پر ہی ایمان رکھتے تھے اب جب یہ دن آ جائے گا تو اللہ فرمائے گا اب ہماری باری ہے تم نے کر لیا جو دنیا میں کرنا تھا اب ہماری باری ہے ہم کیا کہیں گے اس کے لئے بڑا تحقمانا جملہ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْدُكُمْ لِبَادِنْ نَفْعًا وَلَا دَرَّا فَالْيَوْمْ آج کے دن لَا يَمْلِكُ کوئی مالک نہیں ہے بعدکم لِبَادِنْ تم میں سے کوئی بھی کسی کا نفع کا ولا دررا نا ہن نقصان کا آج نفع نقصان کا تم میں سے کوئی بھی کسی کے لئے مالک نہیں ہے اللہ فرمائے گا اپھر ہم کیا فرمائیں گے وَنَكُولُ ان لوگوں سے ظلموں جنہوں نے ظلم کیا وہ ظلم کیا تھا اللہ کے ساتھ شریک ٹھرایا کیوں سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک ہے اس کے علاوہ باقی اللہ کے آقام کی نافرمانی ہے ہم کہیں گے ظالموں کو زوکو چکھو عذاب النار آگ کے عذاب کو چکھو اللہ تی کنتم بہا تکذبون جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے یہ بھی کانٹینیو پورا پاس پرفیکٹ کانٹینیو ہے جس کو ساری عمر تم جھٹلاتے رہے اللہ معاف کرے آج مسلمانوں کو بڑی اجتماعی توبہ کی اور اپنی اصلاح کی ضرورت ہم قرآن کو مانتے بھی ہیں چومتے بھی ہیں اپنے گھر بھی رکھتے ہیں بانٹتے بھی ہیں بچیوں کو شادیوں پہ بھی دیتے ہیں لیکن وہی شادی جو قرآن کے سائے میں ہو رہی ہوتی ہے وہاں شریعت کی تجیاں اڑائی جا رہی ہوتی ہے باقی ہمارا پورا نظام پڑھنے کے لیے قرآن اپنانے کے لیے غیروں کا نظام یہ مسلمانوں کی آج پسماندگی کا سب سے بڑا سباب ہے وہ جھٹلاتے تھے قرآن ہے ہی کوئی نہیں مسلمانوں نے تعلیمات کو جھٹلا دیا وَإِذَا تُتْلَعَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَات قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيد یہ اب لمبی آیت ہے اس کا مفہوم کیا ہے اللہ فرما رہا ہے آج تو ہمارا دن ہے نا جی قرآن جب قیامت آئے گی اللہ فرما رہا ہے جن کو عذاب دیا جائے گا یہ دنیا میں کیا کرتے تھے یہ کہتے تھے کہ جس کو میں نے نبی بنا کر بھیجا ہے میرا حبیبِ مکرم اس کو یہ کہتے تھے یہ ایسا بندہ ہے جو ہمارے اباؤ اجداد کے بارے میں ہمارے دلوں میں نفرت ڈالتا ہے اور ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ اہلِ مکہ کا موقف تھا یہ قرآن چھوٹا ہے یہ بندہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ کھلا جادو کا معاملہ ہے اور اس کے اوپر جادو کر دیا گیا یہ تین پوائنٹ تھے ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تین اعتراضات کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ تھے ان کو اٹھایا ہے اب آپ اندازہ کریں دنیا آج بھی حضور کے خاکے چھپتی ہے پتہ چلا یہ سلسل آج کا نہیں یہ عزلی بدبخت ہیں جن کو رب تعالیٰ نے قرآن میں بھی پوائنٹ آؤٹ کر دی اور اس کا بہترین حل مسلمانوں کا قرآن و سنت کی تعلیمات کو اور حضور کی غلامی کو اپنانے میں ہے تاکہ بہتر سے بہتر جواب دنیا کو دیا جا سکے یہ تین اعتراض ذرا دیکھیں وَإِذَا تُطْلَا عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا وَاوْ کَمَانَا اور اِذَا کَمَانَا جَبْ تُطْلَا تلاوت کی جاتی ہیں عَلَيْهِمْ ان کے سامنے آیاتنا ہماری آیتیں بینات بڑی واضح کھلی وہ کیا ہیں جی کھلی سعود حرام ہے نہیں مانتے جھوٹ حرام ہے مانتا ہی کوئی نہیں غیبت حرام ہے اس کو سمجھتا ہی کوئی نہیں ایک بندہ دفتر نہیں جا رہا اپنی آزری گھر سے بھیج رہا ہے یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے جو گناہ کبیرہ ہے ساری رات پندرہ شابان کو عبادت میں سو نفل پڑے صبح دفتر چھوٹھی آزری لگوا دی اس سے بڑا چھوٹھی کوئی نہیں اور کہتے ہیں جب ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں مَا حَذَا یہ تو نہیں ہے اِلَّا رَجُلُن مَگر ایسا آدمی یُرِيدُو جو صرف یہ چاہتا ہے اَنْ يَسُدَّكُمْ جو تمہیں روک دے اَمَّا اُسِي کَانَ يَعْبُدُ عَبَاءُكُمْ جو تمہارے عباؤ و عیداد جو عبادت کیا کرتے تھے اس پورے نظام کو مَاذَ اللَّهِ یہ روک دے جن کی عبادت کیا کرتے تھے ان سے اس کے علاوہ مَاذَ اللَّهِ سُمَّ مَاذَ اللَّهِ ان کا موقف تھا اس شخص کا کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے یعنی نبی پاک علیہ السلام کا وَقَالُو اور وہ بڑا واضح الفاظ میں کہتے مَا حَذَا نہیں ہے یہ إِلَّا اِفْكُمْ مُفْتَرَ مَگر ایک کھلا ہوا جھوٹ مَاذَ اللَّهِ قرآن نِرَا مَاذَ اللَّهِ وہ کہتے ہیں نِرَا کھلا جھوٹ ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقْ لَمَّا جَاءَهُمْ انْحَاذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِين وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا اور کفار کہتے ہیں لِلْحَقِ حق کے بارے میں لَمَّا جَاءَهُمْ جب وہ حق ان کے پاس پہنچ چکا ہے کیا کہتے ہیں انْحَاذَا یہ نہیں ہے إِلَّا سِحْرٌ مُبِين مگر کھلا ہوا جادو ہے جو جس جادو میں لوگ پھس جاتے ہیں مسلمان تو یہ تو کھلا ہوا جادو ہے اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كِتَابِ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِير اے حبیبِ مُکرم وَمَا آتَيْنَاهُمْ اور ہم نے ان کو نہیں دیا مِنْ كُتُبِنْ کتابوں میں سے کچھ بھی یعنی کوئی کتاب بھی انہیں نہیں دی يَدْرُسُونَهَا جن کا یہ متعلیہ کرتے ہوں وَمَا أَرْسَلْنَا اور نہ ہی ہم نے بھیجا إِلَيْهِمْ ان کی طرف قَبْلَكَ آپ سے پہلے مِنْ نَذِير کوئی عربوں میں نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے اللہ فرما رہا ہے محبوب ہم نے کوئی کتاب نہیں بھیجی جس کو انہوں نے پڑھاؤ یا کوئی رسول نہیں بھیجا درانے والا اور جنہوں نے درائیا اب یہ اہلِ مکہ کیلئے ایک جملہ اللہ نے فرمایا ہے آپ ذرعہ اس کو سنیں کہ اہلِ مکہ ابو جہل اور ابو لحب کی حیثیت کیا ہے وَقَذَّبَ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور جو انبیاء کو جھٹلانے کا معاملہ تھا وہ تو بہت پہلے کا گزر چکا قومِ آدھ قومِ سمود وغیرہ وغیرہ اللہ فرما رہا ہے یہ اہلِ مکہ کون ہے وَمَا بَلَغُ مِشَارَ مَا آتَيْنَا هُمْ فَقَذَّبُوا رُسُولِي فَقَيْفَقَانَ نَكِيرُ یہاں کہا جا رہا ہے وَمَا بَلَغُ مابو وہ قومِ جھٹلانے والی ستر ستر فت قدوں والی قومِ آدھ اور قومِ سمود جب وہ مابو برباد ہو گئیں تو اہلِ مکہ کو کہیں تم تو ان قوموں کا عشرِ عشیر بھی نہیں ہو ہم جملہ بولتے ہیں نا اردوں میں یار یہ تو عشرِ عشیر بھی نہیں ہے یعنی آٹے میں نمک کے برابر جس کو مثال کے لئے کہتے ہیں مابو یہ اہلِ مکہ تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے یہ تو عشرِ عشیر بھی نہیں ہے دسویں کا دسویں حصہ بھی نہیں ہے اور کتنا بنتا ہے دسویں کا دسویں ہزارویں دسویں اشری اشیر کا مطلب ہوتا ہے ہزارویں حصہ آپ ایک روپے کے ہزار اسے کریں تو کیا بچے گا ویلیو ہی کوئی نہیں ایک روپے کا ہزارویں حصہ اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں اللہ فرمارے مابوب وہ قومیں تو گزر گئیں لیکن یہ تو اہل مکہ اشری اشیر بھی نہیں ہے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے اور یہ سیدھا ہو جاتے ہیں کبھی مجھے کبھی مابوب آپ کو اور کبھی قرآن کو ذرا اللہ کا لہجہ دیکھیں میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں تین اطراز کی یہ قرآن جھوٹا ہے میرے حبیب پہ جادو ہے آیات جھوٹی ہیں اللہ فرمارے تم ہو کیا تم تو ہزارویں حصہ بھی نہیں ہو اور میری رحمت اور قدرت سے سانس لے رہے ہو یہ ایک منٹ میں بند کر دیا جائے گا تمہارا یہ ہے ایک دھم کی آمیز لہجہ جو اللہ اہل مکہ کو ارشاد فرمارے ہیں وما بالہو اور اے حبیب مکرم یہ کفار مکہ تو نہیں پہنچے ہیں بالک کہتے ہیں نا ایک بندہ خاص عمر کو پہنچ جائے اس کو کہتے ہیں بالک ہو گیا اسی سے لغوی معنی ہے وما بالہو اور یہ کفار مکہ مابوب نہیں پہنچے میشارہ عشر یشیر بھی ایک ہزارویں حصے تک بھی نہیں پہنچے اپنی قوت اور دب دبے میں ما آتے ناہم جو ہم نے ان کو عطا کیا کن کو قوم آدھ کو قوم سمود کو بڑی بڑی قوموں کو انجیننگ کا فان تھا پہاڑ کھود کے محل بنا لیتے تھے کشتیاں بنا لیتے تھے رب نے کتنی انجیننگ دی تھی فقز ابو روسولی انہوں نے بھی جھٹلایا تھا میرے رسولوں کو فکیفہ کانا نکیر تو معبوب ذرہ انہیں بتائیں فکیفہ کیسا تھا فکیفہ کانا کیسا تھا نکیر مجھے جھٹلانے کا جو عذاب ہے وہ کیسا تھا ذرہ انہیں قرآن پڑھائیں اور اگلی پچھلی باتیں معبوب پڑھائیں ذرہ رب کا لہجہ دیکھیں اس کو ٹھکرانے کے لیے رب کتنا غضبناک ہوتا ہے اور جس ملک میں اور جس عالم اسلام کے ساٹھ ممالک سود پہ چل رہے ہوں وہاں رب کا غضب ضرور آتا ہے جس کی وجہ سے آج مسلمان مغلوب لیکن ہمہ ہم کے طرف جا رہے ہیں یہ میں اس لئے عرض کر رہا ہوں رب جب کسی قوم کا شعور چھین لیتا ہے نا ان کے برے عمال کے بعد تو پھر اس کا یہ حال ہوتا ہے جس کی میں صرف آپ کو ایک مثال دینے لگا تو اللہ تعالیٰ پناہ دے پتہ نہیں یہ دنیا کدھر جا رہی ہے نئی نسل برباد ہو رہی ہے بیٹی کو آٹھا گوندرہ نہیں آتا بیلن پہ روٹی پکانی نہیں آتی اور ہم پڑھنے کو ڈیڈے دو دو لاکھ روپے دے کے اپنے بچے پڑھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی پناہ عطا فرمائے اور ہم سب کے انفرادی اور اعتماعی گناہوں کو معاف فرمائے